آزادی اور صحافت کی آزادی میڈیا کی آزادی ادھر پچھلے کچھ دنوں سے صحافت کی آزادی کا گراف بہت تیزی سے نیچے گرا ہے انڈیا کا گراف بھی نیچے آیا ہے یعنی 140 سے 142 پہ نمبر پر اس کا انڈیکس بتا رہا ہے میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے آج کے خاص اپیسوڈ میں آپ دیکھئے فریڈم آف پریس میڈیا فریڈم اس اپیسوڈ کو آخر تک دیکھنا نہ بھولئے ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ بدنام زمانہ ریپبلک چینل کے ارنب گو سومی کو گرفتار کر لیا گیا ہے میڈیا کی آزادی کا مطلب صحافیوں اور میڈیا پر حکومت وقت کی جانب سے قدغن لگانی کی کوشش نئی نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے البتہ نئی بات یہ ہے کہ میڈیا خود اختدار کے آگے گھٹنی ٹیک دے یا حکمرانوں کے سامنے رینگ نہیں لگے بھارت میں پہلی بار ہوا ہے کہ میڈیا اور سیاسی چپکلش کے سبب ایک پورے چینل بلکہ اس کے تمام ایک ہزار ملازمین کے خلاف ممبئی پولیس نے یف آئی آر درج کی ہے اس بدنام زمانہ چینل پر درج مرجرمانہ کیس کا فیصلہ تو اگلے قانونی وعدالتی مرحلے میں تائے ہوگا لیکن یہ کیفیت حکومت اور چینل کی انا کے ٹکراؤ اور ایجنڈے پر چلنے والی اس صحافت کا مظہر ہے جس کے نزدیک صحافتی اصولوں سے زیادہ نیتاؤں کی جی حضوری اور اپنی ٹی آر پی میں اضافہ کرنا ضروری ہے حد تو اس وقت ہو جاتی ہے جب خود وزیر اطلاعات و نشریہ ترکاز جاوڑے کرنے ٹویٹر پر کچھ نصیحتیں ایسی کی گویا کانگریز ہی آج بھی میڈیا کا استحصال کر رہی ہے اور بی جے پی خود دودھ کی دھولی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر پارٹی اپنے دور حکومت میں اپنے پسند کے میڈیا کی حمایت اور ناقیدین کا ناتقہ بند کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہے ایک طرف وزیر اطلاعات و نشریہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پیڈ نیوز اور فیک نیوز ہوا کرتی تھی اور اب ٹی آر پی جرنلزم کا دور ہے آپ میڈیا کی آزادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے اپنے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور ریلیٹوز میں شیئر کریں مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ مطالب ان یحفظ لنی خود لنی اکن معلومات دون انحیاز ولا تدلیس موسیقی